ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل 29 جنوری 2022 کو ریاست تلنگانہ کے وقبورٹ کی بورڈ میٹنگ ہونے والی تھی لیکن آج جیسا کہ اکبارات میں ایک جیو شائع کیا گیا ہے جو حکومت کی جانب سے کل جاری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ماہ کے اندر یعنی فیبروری کے اختتام تک تلنگانہ وقبورٹ کے نئے بورٹ کی تشکیل دینی ہوگی جس کے لیے کلکٹرہ ہیگر آباد کو پریسیڈنگ آفیسن کی حصے سے نامزت کیا گیا تھا جیسے ہی یہ جیو جاری کیا گیا اسخد بورٹ ڈیزالو ہو جاتا ہے کیونکہ نوٹیفکیشن آ گیا ہے اس لیے یہ دیکھتے ہوئے کل جو میٹنگ ہونے والی تھی بورٹ کی وہ منسوک کر دی گئی ہے اس لیے کہ اب بورٹ باقی نہیں رہا یہاں پر ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ وقبورٹ میں جو شیعہ ممبر مولان عصر حسین حیدر آغا تھے ان کی جگہ پر باوسوق ذرائع سے بلکہ یوں کونکہ محتبر ذرائع سے یہ پتا چل رہا ہے کہ بی جے پی کی لیڈر محترمہ تیبہ افندی کو نامزت کیا جا رہا ہے یہ ہم آپ کو محتبر ذرائع سے جو ہمیں ہم تک اطلاعات مل رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ یقینی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیعہ ممبر کی حیثیت سے تیبہ افندی کو ہی نامزت کیا جا رہا ہے محتبر ذرائع سے ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ تیبہ افندی کو بحیثیت شیعہ ممبر نئے بورٹ میں لیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پیر تک ہو سکتا ہے کہ یہ نام آ جائیں جاری کر دیے جائیں تو پیر کو پتا چل جائے گا لیکن ابھی جو محتبر ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تیبہ افندی جو بی جے پی لیڈر ہیں ان کو بحیثیت شیعہ ممبر نامزت کیا گیا ہے اور کل جو میٹنگ ہونے والی تھی وہ منسوق ہو چکی ہے اس لیے کہ بورٹ ڈیزالو ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پیر کے روز کیا نام اس نئے بورٹ میں آتے ہیں اور بحیثیت شیعہ ممبر کسے لیا جاتا ہے آیا تیبہ افندی ہی رہیں گی یا کسی اور کو شیعہ ممبر کے حصے سے نامزت کیا جاتا ہے پھر تک ہمیں دیکھنا ہوگا